بھائیو اللہ ایک زمین بناتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کی طاقت کے نیچے ہو اللہ کے سائل کے نیچے ہو اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو تم ارائیتو من جار اللہ علیکم اللیل سرمجم الیوم القیامت من الہم غیر اللہ یاتیکن بغیاء افلا تسمعن مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور سورج کو نکلنے نہ دوں تو کوئی ہے جو رات ختم کر سکے کوئی ہے جو سورج کو لا سکے تو تمہاری زمین کا ٹیمپریشر اتنا مائنس میں جائے گا کہ تم ساری برف بن جاؤ خرل لگتا قل ارائیتو انجال اللہ علیکم نہار سرمدہ الہیوم القیامت من الہم غیر اللہ مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں آسمان کے وسط میں سینٹر میں سورج کو کھڑا کر دوں اسے دوبرے نہ لوں کوئی ہے تیرے رب کے سوائے اس کو لے جائے اور جاکے وہاں غروب کر دیں اس طرح اللہ ذہن سازی کر دیں اگر سورج دوبے نہیں تو چند دن میں ساری زلین کو آگا لگ جائے گا چند دن کو نکل نہیں تو زمین فریز ہو کے پوری کی پوری فریزر بن جائے گی حامدی اس میں پر برف بنے پڑے ہوں پر اگر وہ دوبے نہیں تو پوری دنے کو آگا لگ جائے گا تو اللہ تعالی اس طرح قرآن کی آیات اور واقعات سے میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور تم کہتے ہو سادہ بھی پورے ہوئے تو آگے اللہ تعالی ایک ڈیل کرتا ہے کہتا ہے بڑا سوکھا ہے ہم میں کوئی مسئلہ نہیں یہ میں نے جملہ اب نہیں پڑھا فَإِنْ سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُ كَفِي مَا تُو میرے بندے تم گلاسگو میں ڈنڈی میں اڈمرہ میں مدرول میں راتے ہو یا مدینے میں یا مکہ میں یا جدے میں تم یہاں اس چند روزہ زندگی میں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں یہاں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں اس کے پیچھے نہ بھاگو جو تم چاہتے ہو تم یہاں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں تو کیا ہوگا کفی تو کفی ماتوری میں تیری ہر چاہت پھولی کر دو تیری ہر چاہت پھولی یا اسے دیکھو ہم اپنی یعنی اپنی مرضی پوری کیوں کرتے ہیں سیٹسفیکشن کے لیے اور آج جیسی دنیا ڈپریشن کا شکار ہے کبھی نہیں بھی ساری دنیا میں جو دوا سب سے زیادہ ڈک رہی ہے وہ ڈپریشن کی پوری دنیا شہر آفریقہ بھی جنگل ہڑکے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کے دوا دکھ رہی ہے جو ہے ڈپریشن جب ہر چاہت پورا ہو رہا ہے پھر ڈپریشن کیوں پہ ہے کہ سسٹم اوپر سے چل رہا ہے نیچے نہیں کیا لطفان جمن کا جب دل بھی بجھ گیا اللہ دل کو خوشیاں نکال لے تو دنیا کی کوئی غنق اللہ کی قسم آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتا اور اللہ دل میں خوشیاں بھر دے تو موت کو بھی ہنسے گلے لگے میرے نبی کے نوازینِ کربلا میں کس خوشی سے موت کو گلے لگائے کس خوشی سے اولاد کو زبا کروایا کس خوشی سے سر کو نیزے پہ چڑھویا تو اللہ تعالی ہم سے ڈیل کرتا فَإِنْسَلَّمْتَ لِيْفِوْمَا أُرِيدْ چند دن ہیں زندگی کی اس میں وہ کر دو جو تیرا رب کہہ رہا ہے اور اللہ کی قسم اللہ ہر وہ شئے کہتا ہے جو میرے لئے مفید ہے اور اللہ کی قسم اللہ ہر اس شئے سے روکتا ہے جو میرے لئے مقصان دے ہے جو پھر اللہ کہتا ہے كَفَلْتُكَ فِي مَا تُرِيدْ جو چاہو گے کربلا یعنی سے چھو گئے کربلا پھر آگے ایک دھنکی لگاتا ہے فَإِلَّمْتُسَلَّمْ لِيْفِوْمَا أُرِيدْ اور اگر تو نے میری نہ مانی سننے کے سارے مللوں کی باتیں ہیں اور تو اپنی مرضی پہ چلا تو پھر میری بات یاد رکھ یہ چلنج ہے تیرے رب کا اَتْعَمْتُكَ فِي مَا تُرِيدْ وَلَا يَقُونُ إِلَّا مَا أُرِيدْ میں تمہیں تیری زندگی میں تھکا دوں گا جس کیا آج دپرشن پہتا ہے میں تجھے تیری زندگی میں تھکا دوں گا تیری خواہشات پوری کر کے بھی تجھے روڑا دوں گا اور پھر آخر میں ہوگا وہ جو تیرا رب چاہتا ہے تو اس تھوڑی سی زندگی میں کیونی وہ کر لیتے ہو جو وہ کہہ رہا ہے وہ میرا رب ہے میرا باس میرا رب باس کو صرف آرڈر دینے آتے ہیں کیونکہ وہ خالق نہیں اسے مجھے بنایا ہے وہ مجھے پیار کرتا ہے خلیئے غالب اللہ ملک بنوں کے بیان میں یہ حدیث میں نے بیان کیا یَبْنَ آَدَمِنِّي لَكَ مُحِبُّنْ آدم کی اعلاد میں تم سے پیار کرتا ہوں فَبِحَقِّيَ عَلَيْكَ تُلِّ مُحِبَّةَ رَيْتُمْهِ مِرِي قَسَمْ تُمْ بِيْتُمْ مُحِبَّةَ ہم کسی سے نراغ جائے ہیں بیٹے سے بیٹی سے بیلی سے بھائی سے نوکر سے نراغ ہمارے لہجے میں سختی آتی کی نہیں آتی بولو اے بھی بیٹا ہو جگہ آپ کی مرضی منشا کے خلاف اوبر چلے جائے تو آپ کی کا لہجہ اس کے لیے شدید ہو جائے گا مان کا ایک ہی بیٹو اس کا لہجہ بھی اس کے لیے شدید ہو جائے گا یہاں تو موکر سسٹم ہے نہیں ہمارے ہاں تو موکر سسٹم ہے تو ان کی عزت ان کے ہاتھ میں پپڑا دیتا ہے اللہ ہمارے ساتھ کیسے بات کرتا ہے کس سے اتنا حرمانوں سے جس آدمی کے پاس پاور ہے اور اس کے نیچے کچھ روح ہے جب حسین اپنے لوگوں میں کمی نظر آئے گی اور غلط کام کرتا دیکھیں گے وہ ضرور قرور ہو جائیں گے پہتے کی تک سو باری سمجھایا پھر انہیں کریں بھائی جان دے شرم کریں کچھ مفدی روٹیاں کھان دے مفدی تن خالیں دے یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے تھوڑے سا میں نے پنجابی لے جائے خیر کر دیا یہاں تھوڑا سا گریزی میں محضب طریقے سے ڈانٹا پٹ ہو جاتی ہوگی لیکن یہ نیسیہ ہے میں قربان جاؤں ہوں یہ سرا قرآن بھرا پڑا ہے سلام ایک آئیت آؤ پھر ہوتا تھا کیا اس کے بعد حق بنتا ہے کہ ہم اس کی معاف فرمائیں کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سکت بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا ایسے سے بھی دنیا بھری بھری ہے اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے جانتا ہے تو الگ طریقے سے جانتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں ایتھیسٹ میں ایتھیسٹ ہوں تو میرے بھائیوں میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پرکا رہا ہے کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکتا یا عبادی الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِمُ مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے کہ میں تتمکل لیا تو میری اولاد ہی نہیں ہے میں دین سیکھنے میں جانا چاہتا تھا میرے والد رحمت اللہ مجھے باقل بنانا چاہتا تھا میں اس سے دہتر راستہ اختیار کر رہا تھا لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے فرمایا یہ تو مولوی بننا تھے میرے بھاری چھو نکل جائے میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں وہ میرے خالق نہیں تھے میرے والد تھے خالق تھی میرا اللہ ہے اور میں اللہ کی فرما بردادی کا ایک کام نہیں کرتا ہوں اللہ کی فرما بردادی کا ایک کام نہیں کرتی مردہ رہا ہے ٹھیک؟ تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنے چاہیے کہ بدبخت ہو بے غیرت ہو شرم نہیں آنے کنو بب کے مر جاؤ میں قربان چاہوں اللہ کہتا ہے یا عبادی وہ میرے بند یہ بھلک ان کو کہہ رہا ہے جو تبلیغ کرتے ہیں جو علم پڑھتے ہیں جو یہ بچے کی طرح مسلح پہ نماز بڑھاتے ہیں جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں جو راتوں پہ اٹھ کے تحجر پڑھتے ہیں میرے میرے بندوں گے اب میں دیکھا کہ شہد ایک دھار بناتا ہے ٹپکتا ہوا نیچی آتا ہے اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد ہی نکلتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں